سبزہ زار میں ظلم و بربریت کی انتہاز سات سالہ زان اقواہ کے بعد قتل لاش نالے میں پھینک دی ملتیب کی نشاندہی پر پولیس موقع پر پہنچ گئی لاش کی تالاش کے لیے نالے میں آپریشن جاری آج شام پانچ بجتہ کلین این گرین مہم کا پلان دیں ڈی سی لاہور سیکیٹی آر ٹی ایڈ ریسکیو اور سیورل ڈیفنس امنے پر برہم سہلیہ سعید کہتی ہیں کہ تمام معاملات کی خود نگرانی کرنی ہوگی جو کام نہیں کرے اس کے خلاف محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی شہری علاقوں میں شجرکاری موہم کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا جیل کی کوٹری میں اللہ تعالیٰ پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بد انوانی کا دکھوئی داگ نہیں میری صحتیابی کے لیے دعاوں پر قوم کا مشکور ہوں کارکن سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تئیس مارچ کو صرف یوم پاکستان منائیں نواز شریف کا جیل سے کارکنان کے لیے پر قام بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعوے دار سرکار بھی بلدیاتی دارے ہی نظر انداز بلدیہ اسمالہ اور تحال 73 کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈ کی ادم پراہمی سے شہر کے اہم ترقیاتی اور مرمتی کام رک گئے محفم تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کچھن پی ٹی آئی کی حکومت بھی نون لیگ کی روش پر چل پڑی کالجز میں سہولیات کی فراہمی کے لیے بجٹ مختص مگر رقم جانی نہ کی گئی پچیس کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے کالجز میں آئی ٹی لیپس اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا پورے پنجاب کی ذمہ داری اٹھانے والے اپنے حلقے کے مسائل سے ہی بے خبر وزیر ہاؤسنگ کے حلقے میں پانی کی کلت کا سامنا اچھرا گنج بکش روڈ کے مکین واسا اور حکومتی نمائندوں کے خلاف سراپاہ تجاج ووک لینے کے بعد وزیر ہاؤسنگ غائب ہو گئے مسائل جو کہ توں ہیں علاقہ مکینوں کا شکوا وزیر ریلوے کے بلندو بانگ دعوے ٹھوس ریلوے کا عملہ تنخاؤں سے محروم ٹی لے ملازمین تین ماہ سے تنخاؤں سے محروم ملازمین کا ڈی ایس آفیس کے باہر احتجاج اور پولیس کا اپنے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری سانہی یوہن ناباد کے شہید ہیڈ کونسٹیبل راشد منحاس کی جات میں تقریب کا انرکات شہید کی قبر پر پھولوں کی جادر جڑھائی سلامی بیش کی